اس کے سفید پروں تلے ریت تھی سفید پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں چھو جاتے تو ان میں سے چنگاریاں پوٹنے لگتی کہ ان میں نمی کا ایک کترہ نہ تھا خون صرف دل کے اردگر گھومتا تھا پروں میں سوک چکا تھا ان میں دوڑنے والی سرخ نمی خوشک ہو چکی تھی اس زبان کی طرح جو اس کے تالوں سے ایک مردہ سامپ کی معنی چپکی ہوئی تھی جسم زندہ تھا اسی لئے اڑان میں تھا اڑان کر رہا تھا پر اس کا روان روان چڑیا کے تریائے ہوئے بوٹوں کی طرح موں کھولے ہام تھا تھا اور ہام پہ چلا جاتا تھا پرندے کے آنکھوں میں البتہ توان آئی تھی مگر ڈوبتی ہوئی اور اس کے پنجے نیچے سے اٹھتی ہوئی گرم لو میں جھلس رہے تھے اس نے انہیں سمیٹ کر بدن کے ساتھ لگانے کی کوشش کی لیکن بدن بھی آگ تھا کہ اسے بجانے کے لیے کہیں گی نمی کا کوئی ایک سانس نہ تھا اس نے پھر انہیں ڈھیل دے کر لٹکا لیا اس کے سفید پروں تلے ریت تھی اور وہ اڑان میں تھا خواتین و حضرات یہ بہاؤ کا آغاز مجھے جب بھی کسی لٹریری فنکشن میں فرمائش کی گئی کہ میں بہاؤ سے کچھ پڑھوں تو میری سمجھ میں کبھی نہیں یہ آتا تھا کہ میں اس کا کون سا چپٹر پڑھوں کیونکہ اس کے سارے چپٹر جو تھے وہ میرے فیورٹ تھے ان میں کوئی چناؤ کا ہو نہیں سکتا ممکن نہ تھا میرے لیے ممکن نہ تھا